مصطفیٰ آئے دعایاں پیگیاں مصطفیٰ آئے دعایاں پیگیاں مصطفیٰ آئے دعایاں پیگیاں مصطفیٰ آئے دعایاں پیگیاں رب کے سجدے خدایاں پیگیاں رب کے سجدے خدایاں پیگیاں بولو بولو یار مصطفیٰ آئے دعایاں پیگیاں مصطفیٰ آئے دعایاں پیگیاں مصطفیٰ آئے دعایاں پیگیاں مصطفیٰ آئے دعایاں پیگیاں مصطفیٰ آئے دعایاں 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 اندو سنات بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی باقبار گردی اندر حدیعات ردو سلام دا نظران آقیت پیش کرندو بعد نہائیت واجب الاحترام عزیز بزرگو عزیز ساتھیو اللہ رب علی زدہ بہت احسان جس مالک کائنات دی ذاتنی میں اندوانو سارنو اپنے کار دے اندر بیٹھن دی توفیق اطاف فرمائی اپنا تے اپنے رسول دے ذکر دے اندر سانو اللہ نے بیٹھن دی توفیق اطاف فرمائی دوا گو ہاں رب علم یزل ساتھ سارے اندر بیٹھنا ذکر و اذکار کرنا میرا مالک اپنی بارگت اندر قبول فرمائے امام علم بی یاد غلاموں وقت تھوڑا گلہ ہم بھو دیا میں اگے بھی جانا دے اس وجہ دو باید دی میں گزارش کی تھی کہ تُسی میربانی کر کے تیمی نوزلہ ٹائم نل ٹائم دے دیو تی میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں بڑی توجہ دا تواڑا تالی بھی رہنگا جنی تواڑی توجہ ہوئے گی جملہ انہ تواڑا سمجھاوے گا پھر اے نہ ہوئے کہ یار صبح تُسی یا کو بتا نہیں محلوی کی پڑ گیا تیانت وڑا نہیں ہونا تی صبح نام محلوی دے لگے جانا ہے تی زرہ دوری توجہ رہا کے جملہ سنے آجے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام دے غلاموں میں جلدی دنال اپنی گفتگو دی طرف آما میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں سب تُو پہلا گا لے میں ہر بندہ آج بڑا کوئی سوال پہ چکدہ ہے ہر بندہ اے ہی سوال پہ چکدہ ہے او جی ملاد منانا او جی شرک ہو گیا ہر بندہ دوسرا جڑا بھی اہل سنت دتے بڑی تنز کر دے کہ سرکار دے ملاد جیسی نعرے مارنے آن تے تکلیف کہیاں اور انہوں جاندی تے گالہ کرتے ہیں میں کسے فیر کے انہوں ہوا نہیں دینا چاہتا صرف ایک مسئلہ سمجھا کے گال میں گے لے کے جاما میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام دے غلاموں گالتا میں تو آج بلوں سوال تھا اے جواب پوچھنا چاہتا کہ کوئی بندہ اے نہ نو یار پوچھے کہ شرک آن دے کے انہوں نے شرک آن دے کے انہوں نے اسی دو وجو ہاتھ ملاد منانے ہیں دو وجو ہاتھ یاد رکھے آجاب شرک اس سیزنوں آکھے آجاندہ کہ رب دے نال کسے دوسرے نو شریک ٹھڑایا جائے بولو یار جو پوچھتا سمجھ آئیے کہ رب دے نال کسے دوسرے نو جو تو تُسی نہیں نا بول دیتا ہی تجھے تو آٹے دے بول دی رب دے نال کسے دوسرے نو شریک ٹھڑایا جائے تو شرک اسنوں آکھے آجاندہ کہ اسی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ملاد منا کے شرق نہیں کرتے بلکہ اسی شرقنوں ختم کرنے ہیں شرقنوں ختم کرنے ہیں کیونکہ میرا خالق کائناتی ذات ہو جڑی قل ہو اللہ احد اللہ سامت لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُوْلَدُ میرا رب ہووے جیڑا وَحْدَهُ لَا شَرِيْكِ جیڑا آپ بھی کسے تو نہیں جنیا گیا تو نہ کسے نے انو جنیا گیا جیدہ ملاد ہووے اور رب نہیں ہوں دا یہ لے پہا گئے اور پھر یار شروع دیں جیدہ ملاد ہووے اور رب نہیں ہوں دا مثال دے کہ سمجھاما حضرت جناب اسحالی صلات و سلام جیدو جناب والا اونا اپنے موجزات لوگاں نے بکھائے سامنے زندہ اے مردہ لوگاں نو سامنے رابط حکم دے نال زندہ کیتا جیڑے برسلی بیماری والے سے انونا نو شفاہ یاب کیتا پرندیاں نو سامنے بنا کے مٹی دے پھونک مار کے زندہ کر دیتا اٹھانے لگے پہ تے لوگاں ماذا اللہ کہنے خدا کہنا شروع کر دیتا تے کہنے خدا دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا انہا کہنا شروع کر دیتا حضرت جناب اسحالی صلات و سلام نو اسی اپنے نبی دا ملاد گلی گلی منا کے کارکار منا کے مسجد اندر منا کے تے شرکنی پہ کر دے اسی اپنے سادہ مصطفیٰ تے سادہ نبی جیڑے نے نا او خدا نے تے نا رب نا او خدا دے بیٹے نے بلکہ سادہ نبی خدا دے یار مصطفیٰ ہے تے نالے سادہ نبی دا ملاد ہویا ہے تجیدہ ملاد ہو بے او کوئی خدا نہیں ہوں دا بلکہ میرا دے تیرا اللہ جبال نبی ہے آمینہ دلال نبی ہے اسی کو ملاد منا کے شرکنی پہ پر دے اسی ایمی عمل نہیں پہ کر دے اے تسانور رب نے آپ فرمایا ہے یہ تو ہڑی توجہ ہوئے پھر پڑھ لیے دورا رابطہ قرآن جیڑی دوران خطبہ مائے کریمہ پڑھئی پھر اندر آپنی کال شروع کریے تاکہ میں تو ہم سمجھا آچھا دیا ہے تے دو چیزیں جیڑی بنا دیتے اسی اس ملاد نو منانے آن اسی پہلی بنیاد اس جیس تو ملاد بنانے آن تاکہ اسی آنے آن کے سادہ نبی کوئی خدا نہیں ایک کشیرہ ختم ہو گیا دوسرا ملاد اس وجہ تو منا کے گلی گلی اپنے نبی دے نعرے مار کے آنے آن جیڑی آن دینے نا نبی سادہ برگا اسی نبی برگے اوہ دے بھی ہاتھ سادہ بھی ہاتھ اوہ دے بھی پہوں سادہ بھی پہوں اوہی چال دینے اسی بھی چالنے آن جیڑا سادہ نبی دے نعرے برابری دکال کرتا ہے اسی گلی گلی ملاد ملا کے آنے کبینیا تیری ملادت ہے تیرے محلے والا بھی خوشنا ہوئے سادہ نبی تے ہوئے جیڑا دنیا تے تشریف لی آیا ہوئے تے پورا جاگ جاگ مہ گبیا کرنا اسی اپنے نبی دا ملاد ملا کے فرمایا کو کبینہ بھی تصور نہ کر بیٹھے یہ نبی سادہ برگا اسی اپنے نبی دا گلی گلی جا کے چرچہ کرنیا کہ اسی آنے آمد مصطفی آمد مصطفی اسی دے گلی گلی جا کے یہ نا دو چیزہ نو ایک جانے ہے کہ کوئی سادہ نبی برگا نہ ہوئے کوئی یہ نہ یاکھے کوئی سادہ نبی دے گلام برگا ابو پکر برگا بھی کوئی نہیں کوئی سرگار دے گلام حضرت جناب عمر برگا بھی کوئی نہیں کوئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت جناب عثمان غلی برگا بھی کوئی نہیں کوئی جناب حضرت جناب مولا علی سیر خدا برگا بھی کوئی نہیں کہ تُو دے میرے نبی دیا بلا برگا بھی تو آردے ویچو کوئی سادے باب خادم حسین ورگا بھی میرے حسین دے خادم ورگا بھی کوئی نہیں دے تُو میرے نبی ورگا بھی آورے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرملاد کون منائے کون منائے منڈیاں دے اندر جا کے بولی لگ دی رہی ایسے بڑے باپ اس وقت جا کے بزارہ دے اندر اترانے اپنے باپ نے بزار دے اندر چونک دے اندر کھلار کے آواز لگانی آوے کوئی آئے ساڑے باپ دا خریدار میرا باپ تو اڈا فلانا کامی کرے دا جے فلانا کامی کرے گا جے ماں دیاں بولیاں لگ دیاں رہی ہیں آو بھئی کو خریدار ہے میری ماں تو اڈا فلانا کامی کرے گی او ویلا جس واسطے ماں باپ اپنے اولاد دی او دے اترانے طلب رکھ دے کہ ساڑی اولاد جوان ہوئے گی ساڑے تے بڑا پا ہوئے گی ساڑا آسرہ بنے گی جدو اونا دا او وقت ہوندہ سی تے لوگ بزارہ دے اندر ویچ دیندے ساں آج جو باپ میرے نبی دا ملاد منائے جنہوں عزت ملی تے میرے نبی دا صدقہ ملی آج جو ماں میرے نبی دا ملاد منائے جنہوں عزت ملی تے میرے نبی دا صدقہ ملی آج جو بیٹی ملاد منائے جنہوں عزت ملی تے میرے نبی دیامت ملی جدو پھر رب دا انہ خاص کرم ہو جائے پھر رب نے پھر اعلان فرمایا پھر کرنا کی یہ تواری سبان اللہ پھر پھر لیا اللہ دا قرآن آؤ میرے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بڑی توجہ دے نال میرے آقا قریم علی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والے ہو اللہ دا قرآن دے قل بفدن اللہ و برحمت ہی خبی ذالی کا فلیہ فراغوں اللہ دے قرآن نے انگرشاد فرمایا پروردی کا عرضی دات نے فرمایا فرمایا اللہ جبالا ماریہ نسینے لانوالیا ہاں میدیاں کھنڈلاں والیا یاں سیندیاں سیریاں والیا داں حادثان والیا واللہ دیاں ظلفان والیا و دو ہاتھیں مکھڑے والیا ذرا اپنے غلامانو اعلان فرماو ذرا اپنے غلامانو ارشاد فرماو میرے آمالکہ کی فرمانائیں فرمایا خن بفاظن اللہ و برحمت این فرمایا مینانو ذرا اعلان فرماو جدو توانو اللہ دا فضل مل جاوے ذکر ہویا دوگ اللہ داو ذرا توجہ کر آجے فرمایا جدو رحمت مل جاوے ذکر ہویا دوگ اللہ داو اگر پروردی غازی ذات نے فرمایا خبیرہ لکا ان جناب والا اے میری فیلڈ والے علامہ صاحب حافی صاحب جان لینے ذا لکا دا لفظ صرف ایک چیز واسطے واحد واسطے استعمال کیتا جان لائے پروردی غازی ذات نے ذکر کیتا دو چیزان جاوے فرمایا جدو فضل ملے جدو رحمت ملے اگر جناب والا ایک کوئی ذکر فرمایا فرمایا خبی ذا لکا خلی افراغوے فرمایا جدو توانوے چیزان مل جاوے پر خوشیاں کریا کرو اگر جناب والا توجہ طلب رمانگا فرمایا جدو رحمت ملے جدو فضل ملے ذکر دے دو گلند آیا یاو پرک جناب سیگا کیوں کوئی واحدہ بولیا گیا میرے رب نے اعلان فرمایا فرمایا دنیا والے ہوئے فضل بھی کسے آمنو نہ سمجھے آجے رحمت بھی کوئی اور چیز نہ سمجھ لے آجے فضل تو ملات بھی ایک کوئی چیز ہے رحمت تو ملات بھی ایک کوئی چیز ہے فضل تو ملات بھی ایک کوئی چیز ہے رحمت تو ملات بھی ایک کوئی چیز ہے ان پھر اللہ دے قرآن دے بھی چون فضل بھی تلاش کر اگر تلاش کریں گا تے تینوں نظر آوے گا میرے نبی نلو بڑا فضلی کوئی نہیں اگر رحمتی گال کرلا جاوہ پھر آہا اللہ دے قرآن و سن پروردگار ریزاد بول دیئے و ماں ارسل لکھا اللہ رحمت اللیل آلمی میاں میرا نبی میرا لجبال نبی تمام جہانہ واسطے رحمت بنکے آگیا میرا سونا نبی تمام عالم دین واسطے رحمت بنکے آگیا تمام عالمین واسطے رحمت بنکے آگیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں بڑی توجہ دا تالیب روانگا میرے رب نے میرے نبی نو رحمت بھی بنایا میرے نبی نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے اپنی رحمت بھی بنا کے دوریا میرے رب لے فرمایا دنیا والی ہو جدو توانو فضل وی مل جاوے انتوانو پتا چل گیا فضل تو مراد وی میرا نبی فرمایا جدو توانو رحمت مل جاوے رحمت مو مراد وی میرا نبی فرمایا جدو توانو فضل ملے جدو توانو رحمت ملے پھر پھوڑیاں نا پایا کرو پھر وات نا پایا کرو فرمونا بنایا کرو اللہ حضر کرنا کیے آوازوں دیئے فالیا فرافا فرمایا پھر خوشیاں کرنیاں نے خوشیاں کرنیاں نے میرے نبی دیا ماتے خوشیاں منائیاں گئیاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمدی عمد تو پہلا میں شکر کیتا گیا ساتھے سنیاں تا قصور کیا ذرا توجہ کرے آجے ہر نبی نے آکے میرے نبی دی اعلان فرمایا فرمایا ساتھے تو بعد نبی اونوالے ساتھے تو بعد آخری نبی اونوالے حضرت جناب عبراقیم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا دیتی رب نے رب نے حضرت جناب عبراقیم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنکہ غلامانو یا پڑھے نو دسیا آنکہ خوشکبریاں دیتیا غلامانو اکٹھا کر لیا اپنے منن وادیاں نو بلا لیا تمام نو اکٹھا کر کے حضرت جناب عبراقیم علی صلی اللہ علیہ وسلم من بعد اسمہ احمد حضرت جناب عبراقیم علی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب عبراقیم علی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ بھی نہ کرے آجے میں ہاتھ جوڑتے معذرت بھی کرنا بزرگان دے کھولوں دوا لینا چاہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ دے نبی جناب عبراقیم نے دوا کی تھی اللہ او رسول اون دے او رسول اون دے جناب عیسیٰ نے آکے لوگا نو قیامت وانو خوش خبری دیوا وامو بشیران بی رسولیاتی من بعد اسمہ احمد بولو درا نبی دنا تو احمد احمد یار سبحان اللہ کہلے احمد 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 جناب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دنیا والے اللہ دا نبی اون والے او دانا احمد ویگا او نبی دانا احمد ویگا جناب عبراقیم نے دوا کی تھی اللہ پیج دے جناب عیسیٰ یان دے اون والے سنیا دا قصور اے یہ او بولا بولا کہ لوگا نو یان دے حضورؑ گئے گئے حضورؑ گئے گئے حضورؑ گئے حضورؑ گئے گئے نبیاں نے آکے دس یا نبی اون والے خیانیاں خیان اللہ اپنا نبی توڑ دے پر جنادے قول نبی آگیا آیا کہ آنے نے خلق نظاروں زمین کی بہاروں عیدیں سبھی مناو حضورؑ گئے گئے حضورؑ گئے گئے حضورؑ گئے گئے حضورؑ حضورؑ گئے ہیں حضورؑ گئے ہیں حضورؑ رحمتوں کا بصیرہ اجالہ اجالہ سویرہ سویرہ حلیمہ کو پہنچی یہ خبریاں منہ کی میرے گھر میں آؤ حضورہ گئے گئے حضورہ گئے گئے حضورہ گئے گئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دے غلامہ آج دے او باپنو چاہ کرنا چاہی دے جنہیں میرے نبی نے آکے جنہیں بارے عزت درسی لوگا گلیاں دے اندر جا کے آوازان لان دینے آن دینے او لوگوں سادہ باپ تو آٹا فلانا کام کرے گا بڑیاں باپا نے ہاتھوں چوکلے بڑیاں ماما نے ہاتھوں چوکلے دوا کی تھی اللہ کنی دیر تک ماما وکڑیاں رین گیاں کنی دیر تک باپ وکڑے رین گے تیاں بچیاں نے ہاتھوں چوکلے اللہ کنی دیر تک تیاں جودییں دفلا دیتیاں جاون گیاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ گھٹیاں باپا نے جدو ہاتھوں چوکلے لیں پروردی گاردی ذات نے اپنے نبی نوں جس وقت پھر دنیا دے پیجے آو میرے آقا کریم علی صلات و سلام دے غلاموں میرے نبی نے آکا اعلان فرمایا فرمایا یوں لوگوں کوئی ماما باداران دے اندر بیچن والیاں نہیں کوئی باپا باداران دے اندر بیچن والے نہیں جناں باپا نوں تسی باداران دے اندر بیچ دے اے کوئی آمن نہیں جے بلکے کار بیٹھیں آئیں تو آدے ہاتھ بیٹھیں آئے لیں کار بیٹھیں آئیں بڑے داریاں والے سبھید داریاں والے انہ دہ جہ رہ تک ہو گی تے فرمایا حج مقبول دے سواب ہوئے گا او ماما جنہ نوں پاداران دے اندر بیچے آ جان لائے او ماما دے بارے میرے نبی نے دسے آر فرمایا لوگوں ماما کوئی پاداران دے اندر بیچن والیاں نہیں دے اندر کے اندر ہزورہ گئے ہیں ہزورہ گئے ہیں ہزورہ گئے ہیں ہزورہ گئے ہیں انہوں کا نرالہ وزی شاہ نے آیا وہ سارے رسولہ کا سلطان آیا ارے بادشاہ گئے ہیں ارے کج کو لاؤ نظریں جھکاو حزورہ گئے ہیں بابیاں تے میں رازیاں بیکھو یار جوانا نلو بوٹا ہاتھ بھی بے چک لینے انہا نلو بوتی آوازیں نال بھی چک لینے اللہ اینہ دا سایہ اپنی اولادان دے تا تیر قائم و دائم فرمائے اے بھٹے جنے باپ اندینے سیدان دے تا جنگ لینے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اپنے نبی دی آمدہ تذکرہ سنا ماں ذرا توجہ دے نال سنے آجے میرے آقا کریم انی سلام دے غلامو اپنے نبی دی آمدیاں جنگ لینے سنا ماں کوئی بندہ یار باد دیندر توانوں گلن کرے تے بندہ یار بول بول کے اندینے وہ نبی دی قصہ سنا کے چلے جان دینے کوئی نماز دی گال نہیں کر دا کوئی یار دوسری گال نہیں کر دا بس اپنے نبی دا ذکر کر کے چلے جان دینے اسی یار میں نبی دا ذکر نہیں کردے اللہ دے قرآن دی آئتاں ذرا پڑ اللہ دے قرآن دی آئتاں چھے ہلار چھے سو چھے آسڑ آئیتاں جن لر احکامات سنائے باقی آئیتاں پڑھ کے وے خلے کیتے رب نے نبیان دا ذکر کیتے کیتے ولیان دا ذکر کیتے کیتے اہلِ بید نار پیار کرن دا ذکر فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گلام آہدن نبیدہ ذکر کارکٹور جنن نبیدہ قصہ سنان دے میں کہہ سورت حود پڑھ کے بیکھ لے اللہ دا قرآن فرما دا بَقُلَّن نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ عَبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُصَبِّطُ بِهِ فُعَادَكَ فرمایا سن لو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبوب اسی تو آڑے ہوتے نبیان دا قصہ ایس وجہ تو بیان کرنے ہاں تاکہ تو آڑے دیرنوں قوت ملے لیٹی لے بندے لیٹی لے بندے یار دا لگا چکے آکھا کہنا سبحان اللہ یار آج دا کوئی بندہ کس ہے نہیں یار سبحان اللہ کہنا ماردہ بیکھی آوے سو بوٹا لگ دا یار سرکار دی آپ دی حدیث مبارکہ دی مور والی گرنٹی ہے فرمایا جیڑا ایک دفعہ سبحان اللہ اپنی زبان نو کیا چھڑ دے نا پاہمیں ٹوٹا ایمونال حلی جی بھی کیا چھڑ دے فرمایا جنت ویچے بندے دے ناندہ جیک بوٹا لگ جانگ لگ فرمایا سی تو آڑے ہوتے نبیان دا قصہ بیان کرنے ہاں تاکہ تو آڑے دیلنوں کی ملے قوت ملے سرکار دیوتے نبیان دوسرے دا قصہ بیان ہوئے فرمایا تاکہ تو آڑے دیلنوں قوت ملے جدو پھر گلامان دے سامنے او دے نبی دا ذکر کیتا جائے تھے گلامان دے دیلنوں کی نیک قوت مل دی ہوئے دوسرے رسول اللہ ذکر بیان فرمایا ہوئے ساڑے نبی نو قوت ملے گلام دے سامنے اپنے نبی دا جدو پھر قصہ بیان کیتا جائے پھر تو آنوں کی نیک ملنی ہے تو آنوں میں ملنی ہے کہ نہیں ملنی انشاءاللہ اللہ آدمی ملنی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمدہ ذکر قریب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام ابن حجر مکی شافی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویلادہ دچاند پہلی اگر اللہ آپ نے بیان فرمایا حضرت جناب آمینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مبارک دے نور ہوں میرے شکم پاک دندر آئے ہیں کنی دیر ایک مہینہ کنی آپ فرمادیہ نے رات تا پیر ہویا تھے میں لیٹیاں اکھ بند ہوئیے سونگیاں تے خواب جی آگئے ہیں فرمایا خواب آیا تے خواب دندر میں بیکھے آیا تھے ایک بڑی حسین صورت والا حسین چیرے والا ہو بسورت چیرے والا سونیاں پیاریاں ظلکھاں والا ایک بزرگ خواب دندر آیا ہے انہیں آکے منہ واقعہ نہیں آمنا سلام بھی ہوگو تے آمنا مبارک بھی ہوگو سلام بھی ہوگو تے آمنا جی مبارک بھی ہوگو آپ فرمادیہ نے میں انہوں نے پوچھیا بابا جی کون تُسی جڑے منہ سلام بھی پہ دین دے ہو تے مبارک بھی پہ دین دے ہو تے نال قادی مبارک بھی دین دے ہو تو آڑی سبحان اللہ ہوگو تے فرقے جانا ہے ذرا گڑی دے بیچی سوار رہا کرو کچھ بندے سواریاں لیا جانا ہے پھر بانیاں اکھیں انہیں گھرے بھی پھر بریک لوا دین دے ہو یار سرہ اتی رہا کرو تاکہ گڑی مدینہ شریف بچانی ہے کیسے دریئے گے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گلاموں حضرت جناب آمینہ فرمان دیا نے آپ فرمان دیا نے جدو میں لاتنو ستیاں خام جنگلر سونی سورت والا یا یا آگے میں نو یان دینی آمینہ مبارک ہوئے نی آمینہ تینوں سلام ہوئے حضرت جناب آمینہ سلام اللہ کی علیہ کا آؤ خرمان دیا نے میں پوچھے آ بابا جی تُسی کون ہو کون ہو نہ لکھا دیا مبارکہ پہ دین دے ہو آؤ خرمان دیا نے جواب آیا نی آمینہ میں کوئی آم نہیں آیا بلکہ تمام انسان آدھا بابا یا آدم آیا تمام انسان آدھا بابا یا آدم آیا آؤ خرمان دیا نے بابا جی کی ترائے ہو جناب آدم میری صلاة و سلام آؤ خرمان دینے یا دینے نی آمینہ میں تینوں مبارکہ دین آیا او نبی دی ماں بننے والی ہے جدے صدق اللہ نے میری بھی دوا قبول کر لئی ہے میری بھی دوا قبول کی تی ہے میں نے آقا کریم علی صلاة و سلام تے غلاموں حضرت جناب آمینہ فرمان دیا نے جدو دوسرا مدینہ یو یا آؤ آؤ فرمان دیا نے پھر جناب والا ایک راں تیسی آگئی میلا تنوں ستی ہوئی ہے خواب اندر پھر سونی صورت والا یا گئی ہے آگئی منو سلام پہ آ دین لائے لالے منو مبارک پہ آ دین لائے آن دینی آمینہ نی آمینہ تینوں مبارک بھی ہوئے تینوں سلام بھی ہوئے فرمان دیا نے میں پوچھے یا تُسی کونو جواب ملے اللہ دا نبی جنابے سیش علی صلاة و سلام آیا ماب فرمان دیا نے تیسرا مدینہ گزریا پھر اللہ دا نبی ایمینہ یا آن کے مبارک دے لائے آن کے اندر نیامینہ سلام بھی ہوئے نالے تینوں مبارک بھی ہوئے باوائی وجدان سونڈ والے اللہ زندگی ہوئے آپ نو اللہ صدا سلامت رکھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت جنابے آمینہ فرمان دیا نے جدو تیسرا مدینہ یا یا پھر اللہ دا نبی میری بارگا دے اندر آیا میرے قول آکے اندر نیامینہ تینوں مبارک بھی ہوئے آمینہ تینوں سلام بھی ہوئے او نبی دیمہ بڑھن والی ہے جدیں صدقے اللہ نے کائنات لوں سجایا ہے فرمایا میں انہ دے بولوں پوچھے آ دوسری کون جواب ملیا میں حضرت ادریس علی صلات و سلام آیا آو فرما دیا چوتھا مدینہ یا یا پھر میں جنابے والا خواب دے اندر ایک نبی دی زیارت ہوئی میں پوچھے آ دوسری کون جواب ملیا نہیں آمینہ میں بھی اللہ دے نبی جنابے حضرت حود علی صلات و سلام آیا آو فرما دیا نے پنجمہ ماہ آیا پھر میری میرے قولے کے نبی آیا آکے میں انہوں سلام دیتی ہے نال مبارک دیتی ہے میں او سن نبی نو پوچھے آو کسی آنے والی کون جواب ملیا نہیں آمینہ اللہ دے نبی جنابے اندر ایک نبی علیہ السلام آیا خرما دیا نے پھر جس وقت پھر اللہ دے نبی آیا آنکے سلام دیتی ہے نال مبارک دیتی ہے میں پوچھے آ دوسری کون جواب ملیا اللہ دے نبی حضرت عبراغیم آیا واہ واہ اکرلو بھالے سلا سلامت رو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گلام فرمایا اللہ دے نبی جنابے عبراغیم علی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ستوہ ماہ آیا فرمایا پھر ایک اللہ دے نبی آیا میں پوچھے آ دوسری کون سلامت مبارک دیتی ہے جواب ملیا اللہ دے نبی جنابے اسماعیل علی صلی اللہ علیہ وسلم سلام آیا فرمایا پھر جیدو اٹھ ماں آیا اللہ دے نبی جنابے موسیٰ آئے آنکہ فرما دینے نیام مبارک ہو او نبی تیرے کارون والا جیدے ہوں تیرہ رب نے اپنا قرآن نازل کرنا ہے انہ زرہ آخری گالے جنابے والا ایس گال دی زرہ سنے آجے حضرت جنابے ایس آلی صلی اللہ سلام آپ نام ماں دین لر حضرت جنابے آمین آدھ دی آب دی بار گ دین لر حضرت ایس نبی دی دار کرا یا نال جنابے والا مبارک دی تی مبارک دیک سلام کرن کے جان لگے حضرت جنابے آمین 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 اللہ دا نبی جنابے ایس آلی سلام آیا آمین خرمایا بابا جی کادی مبارک دی تی جی خرمایا او نبی دی ماں بنن والی جی سلام آخری نبی ہوئے گا ختم نبی ودی مور لاؤ خرمایا او نبی دی ماں بنن والی جی سلام آخری نبی ہوئے گا میانا نبی آیا کہ مبارک دین نال سلام کر دین میانا پھر ہر نبی آیا کہ آیا یو ودی نی ومقدر تیرے سی آیا آمین ومقدر بولو یار نبی دی ماں دکھاتر بولو گاج کے ہاتھ چوکل را ومقدر تیرے سی یاد آیا آمین آئے تیری گود جن نبی آیا سلطان 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 مقدر ومقدر 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 نبی 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 مقدر تیرے سی یاد آیا سلطان سلطان سلام سلام نبی چل نبی ویکھے پھڑیا میری سرکار سواری اپنے نال پیچھے بٹھا لیا اپنے پیچھے بٹھا لیا اپنے پیچھے بٹھا لیا اپنی سواری نبی مارا لگا ایڈی ایک دفعہ ایڈی ماری پیر پہ مار دا سواری نے سیر تھلے سوٹ چھڑے تلے نہ پیاء کرو تلے نہ پیاء کرو بار بار ایڈیاں مار دا اٹھ اٹھ دی کیوں نہیں پھر بار بار اونٹنی نے سیر تھلے کر دیتا میرے راب نے دیتی زبان اونٹنی نو میرے راب نے دیتی زبان اونٹنی نو فرمایا بولے دینا بولے دینا بول کے اے چیڑی ابو جاہل نو میرے نبی دینا سنا دے وہ ڈنگر نو ہو کے ابو جاہل نو پیر میرے نبی دینا سنا رہی فرمایا جنو پیچھے بایا او تے نبیان دا امام اے گیک لوڑ والا حرما او تے نبیان دا بی امام جنو توں اپنے پیچھے بنایا اے نو پیچھے جنو اگے رکھے آپ امام بنا پیچھے مقدری بن جا اگے پیچھا جنی دیر تک پیچھے میری سرگار نو مٹھایا سواری بھی نہیں اٹھی او بھی میرے نبی دیشان جان دی یہ پتہ نہیں ایک بندے پلے بیٹھے جانور بھی میرے آقا کریم صلی اللہ مقام جان دینے کہ نبی پیچھے نہیں بٹھایا جان دی رمیہ انہی دیر تک سواری نہیں اٹھی رمیہ سرکار اگے بٹھایا جائے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ جانور او ہوکے میری سرکار دیشان سمجھ جائے بندہ ہوکے سرکار دے خلاف گل کرے کہ آکھے ملاد کتھے لکھیا جی انہوں بندہ یہ گھوچڑا کر نام نانا کتھے لکھیا آبی آپ جو پکار یہ ساڑھا لکھیا ہی انہوں لابدہ رہن نہچوی کہیں کہ دس سو ملاد کتھے لکھیا کتھے منانا لکھیا تو اسے یہ بھی کدھے پوچڑا کر نام ملادے نہیں تلال توجہ کر آج اگر نعوذ بلا جنہ نبی مار کے مٹی ہوگئے انہوں نہیں پتاوت وصال فرما گئے وصال دا گامت کیا انہیں منا گامت وہ منائے جنہ نبی مار کے مٹی ہوگیا ساڑھا نبی آج بھی زندہ سی کال بھی زندہ اگرچہ میرے نبی ختم ہو جائے آج کسے کافر کلمہ پڑھانا ہے کسے کافر مسلمان بنانا ہے کلمہ پڑھ دیو جی تیرا نبی چلا گیا پھر کلمہ ہی بدل ہے اگرچہ میرے آقا کریم صلی اللہ دیو رحمت بھی سرکار صلی اللہ نبوت بھی قیامت کا حقنی ہے سرکار دی رسالت حقنی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ دی رحمت کیامت تک حقنی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ فرمان آخر جلدی دن آل سنو فرمایا لوگو یاد رکھے اگر گلامہ سامنے بٹھا کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام نے فرمایا گلامہ سنو کہتے اے نہیں تو آڑا بھی اندیاں بھی خیر بندے گیاں بھی خیر بندے تکیڑا بندہ اور دس ہو جڑا کے میرے مرم تو بعد میرے خیر ملے گی میرا نبی کہا گیا میرے جان تو بعد بھی خیر ملے گی فرمایا فر کپر دیندر بھی کپر دیندر بھی تو عدی نام آمال میرے پیش جان گے فرمایا میں پھر اُنہ نو بیکھان گا اُنہ نو بیکھان گا کہ جدے میرے کسی امتی دے اچھے احمال ہوئے سرکار دی بارگج پیش ہوں دے ایک رابدی بارگج دے اندر ایک دوسر اپنے نبی دی بارگج دے فرمایا جدے اچھے ہوں گے تو آئے تو میں پھر بھی دے جا کرنگا اللہ او دے گناہ نو ایک آئے یار او دے گناہ نو اپنے نبی دی دوا اپنے نبی دی دوا 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 فرمایا میں او دوا کرنگا استغفار کرنگا کہ اللہ میرے ایس امتی بخش فرما تو جیڑا نبی قبر دے سادھا نبی قبر دی چھوی ہونا سادھا نبی قبر دی چھوی ہونا جی تیرا کی دا یا تو اتھے تیرا جواب ہی آخری گلت ہو جانا ہے دست سی ایس تیرا کی خیال ہے تیرا زندگی تیرا آنتا رہا مرگ سمجھ رہا تی اتھے تیر یا کھائی تیرا لگ جان یہ جدو میرے نبی سامن زندہ پایا جدو میرے نبی سامن زندہ پایا تی سادھ نبی پوچھ تیرا دنال کی خیال تیرا دنال کی دا رشتہ ہے جیسا انہوں بول یا کھنے بھلان دا جو رشتہ ہے مہکار دنال بھلان دا جو رشتہ ہے مہکار دنال سادھ دا یوں کو رشتہ ہے سرکار دنال کھو یار پھلان دا جو رشتہ ہے سرکار دنال پھلان دا جو رشتہ ہے مہکار دنال آخری دفعہ بادو چکلو دے میں تو آڈی جان چھڑ دا یار درا میرے نال خو پھلان دا جو رشتہ ہے مہکار دنال سادھ یوں کو رشتہ ہے سرکار دنال خو لاندہ جو رشتہ ہے مہکار دنال خو لاندہ جو رشتہ ہے مہکار دنال سادھ یوں کو رشتہ ہے سرکار دنال سر بادو دعا اللہ میری تو آڈی رشتہ مہکار رشتہ سادھ رشتہ 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 چین رشتہ 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 جزا کر جزا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفی آمد مصطفی آقا تیرے آنے سے چم کا کل زمانہ ہے آقا تیرے آنے سے چم کا کل زمانہ ہے ایک حسن والا ہے سارا جگ دیوانا ہے آقا تیرے آنے سے چم کا کل زمانہ ہے آقا تیرے آنے سے چم کا کل زمانہ ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانہ عرب وہاں یوسف کا حسن تھا عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں یہاں میرے آقا کا نام ہے مردانہ عرب اپنا سر کٹا رہے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانہ عرب آقا تیرے آنے سے چم کا کل زمانہ ہے آقا تیرے آنے سے چم کا کل زمانہ ہے ایک حسن والا ہے سارا جگ دیوانا ہے پھر میرے لے شاہ سے پوچھئے آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھا پھر راب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کھا ما احسن کھا ما اکمل کھا او کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاککیاں کتھے جاڑیاں آقا تیرے آنے سے چم کا کل زمانہ ہے آقا تیرے آنے سے چم کا کل زمانہ ہے ایک حسن والا ہے سارا جگ دیوانہ ہے اور کل جہاں خوشی میں ہے کل جہاں خوشی میں ہے ما سوائے شیطان کے کل جہاں خوشی میں ہے ما سوائے شیطان سے کل جہاں خوشی میں ہے ما سوائے شیطان کے آقا تیرے آنے سے شاد مازمانہ ہے ایک حسن والا ہے سارا جن دیوانہ ہے اور ہم چراغہ کرتے ہیں ہم چراغہ کرتے ہیں مصطفیٰ کی آمد پر ہم چراغہ کرتے ہیں مصطفیٰ کی آمد پر اور لبوں پہ آقا کی اور لبوں پہ آقا کی نات کا ترانہ ہے کل جہاں خوشی میں ہے ماں سوائے شیطان کے آقا تیرے آنے سے شاد مازمانہ ہے اور ان بچوں نے محفل کو سجایا ہے یہ مسجد کو بھی سجایا ہے سون بھی لگوایا ہے علامہ صاحب کو بھی بلایا ہے اور اور احباب بھی آئیں گے اگر توانو کے پچھے محفل نے کیوں سجایا جے سون کیوں لوایا جے آقا دا ملاد کیوں منان دے ہو پیر صاحب نے کیوں بلایا جے انہوں دس ہو چلیا تینوں نہیں پتا آج کملی والا 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 ذرا اچوکے بولو آج کملی والا آج کملی والا گیندے نے پتھر دھول دھول آج آیا مدنی دھول دھول کر آمنہ بھی بھی جایا ہے اور لوگ کہتے ہیں ملاد کہاں لکھا ہے ملاد منانا کہاں لکھا ہے میں نے کہاں میں تجھے بتاتا ہوں میرے آقا کی ولادت ہو رہی تھی میرے آقا کے دادا جان حضرت عبد المطلب کعبی کا دواف کر رہے تھے کعبہ جھک رہا تھا حضرت عبد المطلب کعبی کا دواف کر رہے ہیں کعبہ جھک رہا ہے وہ کعبہ جس کی طرف ہم مو نہ کرے ہماری نماز نہیں ہوتی ہم اس کی طرف مو کر کے نماز ادا کرتے ہیں وہ کعبہ جس کے سامنے ہم نہ جھکے ہماری نماز نہیں ہوتی میرے آقا کی ولادت کے وقت وہ کعبہ جھک رہا ہے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے پوچھا کعبہ تجھے کیا ہوا سب تیرے سامنے جھکتے ہیں تو کہاں جھکا جا رہا ہے غابے سے بھی صدا آئی کیونکہ آج کملی والا آج کملی والا آج کملی والا اور لوگ کہتے ہیں جنڈے کہاں لیتے ہیں اللہ نے فرمایا جبریل جنت سے تین جنڈے لے جاؤ ایک مشل میں لگا دو ایک مغرب میں لگا دو ایک کعبے کی چھت میں لگا دو جبریل نے عرض کی مولا کیا ہوا ہے اللہ نے بھی فرمایا آج کملی والا 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 اللہ نصار تیری چہل پہل پہ نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے عربی و لول سوائے شیطان سوائے عبلی یہ جہاں میں سبھی دو ہشیاں منا رہے ہیں اور یہ ہشیاں کیوں منا رہے ہیں جب میرے آقا کی ولادت ہوئی رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا اور وہ پر نور نظارہ شاعر نے اس شیر میں قید کیا شاعر کیا کہتا ہے کہ تارے ہس دے ہس دے تر چل لے کنڈے سورج وال چاہتیاں پان لگ پہ آئے ہورو گل مان بہشت وچوں عبد المطلب دکار سجان لگ پہ او کیتا رب فرمان فرشتیانو چنڈے شرک و غرب کعبے دی چھاتتے لان لگ پہ او مٹی سرج پا شیطان رویا مٹی سرج پا شیطان رویا سنی سارے ملاد مناڑ لگ پہ میں کہا سنیوں کی ہویا ہے سارے کہنے نے اج کملی والا اج کملی والا اج کملی والا اج کملی والا آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ ام ملتمی سو ناد شریف کے لیے جنابِ محترم قاری مجاہد صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور نادِ رسولِ مقبول سے ہمارے قلوب کو منور فرماتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری تاجدار ختمِ نبوت اور دوست بتا رہے تھے یہ ملتان شریف سے آئے ہیں اور استقبال ایسا کیجئے کہ ان کی تھکاوت اتر جائے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری تاجدار ختمِ نبوت تاجدار ختمِ نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختمِ نبوت